ہونے کے باوجود آپ نے کیوں شادی کیا؟ ایسا ہے نا جب ہم اپنا لڑکا کے لیے دیکھنے جاتے ہیں لڑکی جہاں بھی ہاں ہاں وہ لڑکی پسند ہمیں آ جاتا ہے دوستو شادی امبھارتیوں کے لیے کسی تیوہار سے کم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہم ترہ ترہ کی رسمیں دیکھتے ہیں شادی میں پریوار والوں کے ساتھ ہمارے رشتدار اور جان پچان کے لوگ بھی آتے ہیں وہ شادی میں کوئی گڑبر نہ ہو اس بات کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے لیکن دوستو اس کے باوجود بھی شادیوں میں کبھی کبھی ایسا کانڈ ہو جاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد بھئی ہر کوئی اپنا پیٹ پکڑ کے ہسنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کافی زیادہ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی پریشانیوں کے لیے بھئی رام پار ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس کلپ میں دوستو ایسا دیکھ سکتے ہیں دولہ اور دولہن مزید سے کرسی میں بیٹھے ہیں دولہن تو ہس رہی ہے لیکن دولہ بچارہ کافی اداس دکھائی دے رہا ہے دولہن جو بچہ پکڑی ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی ہے بھائی نے بھلے ہی دہیج میں کچھ دیا ہو نہ دیا ہو لیکن اسے دہیج کی روپ میں بچہ ضرور مل گیا وہ بھی بالکل فری اس وجہ سے بھائی کی کافی محنت بچ گئی دولہ نے دولہن کو مٹھائی کھلائی تھوڑی سی مٹھائی کھلانے کے بعد پتہ نہیں بھائی دولہ کو کیا سنک چڑھی اس نے دولہن کو اور زیادہ مٹھائی کھلانے کی سوچی لیکن دولہن بھائی اس کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی بس پھر کیا تھا دولہ نے زبردستی دولہن کو بالوں سے پکڑ کر مٹھائی کھلا دی دولہ کا ایسا امانویے وہوار دیکھ کر دولہن گستے سے بھر گئی اور اسٹیج چھوڑ کر واپس گھر لوٹ گئی مٹھائی کھلانے کے چکر میں بچارہ دولہ جو تھا وہ کبارہ ہی واپس لوٹ گیا آ گیا نا بھائی سواد اب گزارنا کے لیے پوری راہ آپ پکہ ہی پڑھائی کرنے لگ جائیں گے کیونکہ سرکاری نوکری والے لوگ مال لے جا رہے ہیں بھائی اور ہم ایک سنگل ہی مر رہے ہیں یہ سرکاری نوکری کہی تو کمالے دوستو ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی اس سے شادی کرے گی کیا ارے اس کے بعد اب بھائیا میں چلا پڑھائی کرنے اب تب مجھے بھی سرکاری نوکری چاہیے بھائی اب ان پنڈیجی سے ہی مل لیجے جو شادی کے دوران بھائی دولے سے ایسے ایسے وادے لے رہے ہیں جسے سن کر ہر کوئی ہسنے لگ گیا زر آپ بھی سنیے اب ایک بار زر آپ اس ڈانس کو بھی دیکھ لیجے اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کہ کون سا ڈانس ہے یہ دولہن کسی بات پہ ناراض ہو گئی ہے جس وجہ سے یہ سیڑھی لے کر چھت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور دولہن کو منانے کے لیے گھر والے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن بھائی دولہن کی ماننے کا نام نہیں لے رہی زر آپ خود دیکھیں اس ویڈیو کو اور دولہن کو منانے کی کوشش کیجئے کیا پتا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائے دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر ویکتی اپنی پتنی سے ضرور ڈرتا ہے لیکن بھائی یہ تو شادی کے بعد کی بات ہے لیکن آپ اس شادی کو دیکھئے جس میں اس دولہ راجہ کو شادی سے پہلے ہی اپنی دولہنیا کا اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ انہوں نے ورمالہ پہنانے کے ساتھ ہی اپنی ہونے والی پتنی کے پیار چھولی ہے کچھ لوگوں نے دیکھے پیار میں اس قدر دھوکہ کھایا ہوتا ہے کہ انہیں ہر لڑکی میں اپنی ماں شکا دکھائی پڑتی ہے جسے کہ اس بیوڑے جناب کو یہ آپ دیکھ لیجئے جو کی شراب پھیکر کسی کی شادی میں پہنچ گئے اور شیار اکھان کی سٹائل میں دولہن کو پروپوز کر دیا لیکن بیچاری دولہن کو اس اب سمجھ میں نہیں آ رہا تک کہ مطلب یہ کیا ہو رہا کون ہے یہ بیوڑے کی ڈائلوگ بازی کرنے کے بعد دولہن کہتی ہے ایرے تو کون ہے اور تم مجھے جانتا بھی نہیں ہے پیار تو دور کی بات چل نکال کاجل تم اسے پیار کرتی ہو کہ نہیں تم اس اب کا پروہ مت کرو سماج کی پروہ نہیں کرو تو میں تم اسے سچا پیار کر آؤ کاجل تم صحیح بولو کاجل کاجل تم صحیح بولو مات میں تم سے بہت پیار کرتی ہو نا میں تمہیں جانتی بھی نہیں اور پیار کا بہت دور ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر میوزک کے ایک دھن سنائی دے جائے تو ان کے اندر سے ناچ بھائی اپنے آپ ہی نکلنے لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کیسا ڈانس کرتے ہیں وہ تو بھائی آپ سے بچے سے جانتے ہیں کچھ ایسا ہی شاندار ڈانس ان انکل جی نے بھی کیا اب جیسی بھی انکل جی کو ہرمونیم کی آواز سنائی پڑی وہ فرنٹ فلپ لگاتے ہوئے ہرمونیم کی طرح بڑھنے لگے لیکن انکل جی دھن میں اتنے زیادہ کھو گئے کہ خود پر کنٹرول ہی رہی کر پائے اور ہرمونیم بجا رہے شخص کے بھائی اوپر چڑھ گئے دوستو ایک بار ان ٹیلینٹر چاچا جی سے بھی آپ مل لیجئے جو کی ڈبل ویل والے جنریٹر کو اپنے موں سے سٹارٹ کرنا سکھا رہے ہیں بھائی یہ کرنے کی سنگ سنگ ان کے ایکشن بھی آپ دیکھئے اس سنگر میں بھی چاچا جی کا تھرکیپن بلکل بھی کم نہیں ہوا آرے چاچا جی آپ کو ٹیلینٹ دکھائی نہیں تھا تو وہ آپ ایسی دکھا سکتے تھے مطلب یہ والا ایکشن کرنے کی کیا ضرورتی جب میک اپ سے کس طرح سے نوکیا کو آئی فون بنا دیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں اب چلیئے اس سے جڑا ہوا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں مارو مجھ مارو مارو مجھے مارو مارو دنوں سوشل میڈیا پر دوستوں کے سٹیج ڈانسر کی ایک کلپ بھی جم کر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ سٹیج پر ڈانس کر رہی ہے لڑکی کے پاس اچانک سے ایک لڑکا آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر لڑکی بڑی ہی پیاری سمائل کے ساتھ لڑکے کو کچھ اس طرح سے منع کر دیتی ہے کہ مانو کہہ رہی ہو میرا کام بس ڈانس کرنا ہے کچھ اور کرنے کی کوشش مت کر یہ بتا رہی ہو ویسے ان کے ایسے رییکشنز دیکھ کر بھئی ہا ہر کسی کا دل پکل گیا جائمالا کے دوران دولہ دولن کے بیچ میں ہونے والی مستی کے کئی سارے ویڈیوز ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں کچھ ایسی مستی مزاگ یہاں بھی چل رہا تھا اور دولے جناب نے سوچا کہ بھئی جائمالا کو پھیک کر سیدھے ہی دلھن کو پہنا دیں گے اور تب ہی دولے جناب نے بھئی ایسا نشانہ مارا ایسا نشانہ مارا اب اس رشتے کو ہم کیا نہ دیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ایسا ہے نا جب ہم اپنا لڑکا کے لیے دیکھنے جاتے ہیں لڑکی جہاں بھی ہاں ہاں وہ لڑکی پسند ہمیں آ جاتا ہے دوست آپ نے پشپا مووی کا وہ فیموس ٹرائلک تو سنائی ہوگا چھکے گا نہیں سا لگتا ہے بھئی ایسا بچین اس جائلوک کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا ہے تب ہی تو دلھن کا رومال نیچے گرنے کے بعد اس نے چھک کر اٹھایا نہیں بھئے چھکے گا نہیں سا میک اپ مائلاؤں کی سب سے فیوریٹ چیز ہے مائلاؤں ہے کھانا کھائیں یا نہ کھائیں بھئے لیکن میک اپ کے بینہ وہ رہ نہیں سکتی ہیں میک اپ کے بینہ ان کا بلکل بھی دن گزرتا ہی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کچھ مہلا ہے اس کا بھی overdose کر لیتی ہیں جس وجہ سے وہ انہیں گھر والے بھی پہچان نہیں پاتے ہیں یہ مہلا بھی دیکھیں بہت سارا میک اپ کر کے اپنے بچے کے سامنے آئے لیکن بچے نے انہیں پہچانے سے بلکل انکار کر دیا آپ ذرا دیکھیں میڈم کا حال پہچان نہیں رہا اپنی ماں کو کبھی کبھی تیار ہوتی ہے ماما ایسے لگتی ہے آجو دوستو آپ نے اکسا لوگ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری پہ لگ جاؤ ورنہ آپ کی شادی نہیں ہوگی اور آپ اس بات کو ایسے ہی اگنور کر دیتے ہو لیکن اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کیسے سرکاری نوکری ہونے کی وجہ سے اس دولے کو اتنی خوبصورت دلہن مل گئے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری نوکری والے کوئے کو موتی چکنے کا بھائی نصیب مل گیا ذرا آپ خودی دیکھیں اس ویڈیو کو اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے دوستو شادیوں میں سب سے زیادہ مزے تو بھائی ڈانس کرنے میں ہی آتے ہیں لیکن بھائی کئی بار لوگ اتنا اترنگی ڈانس کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کر ہسی رکھتی ہی نہیں کچھ ایسے ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کتنا عجیبوں قریب ڈانس کر رہے ہیں جسے دیکھ کے بھائی ایسا لگتا ہے مانویں لکوے کے مریضوں آہ دیکھو زرائنے آئیے دوستو ہم آپ کو اس دولے کا ڈانس دکھاتے ہیں جسے دیکھ کے بھائی سمجھ میں نہیں آرہا یہ ڈانس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی پینٹ میں کوئی کوکروچ گز گیا ایسا لگ رہا ہے تب ہی تو بھائی ایسے تڑپ تڑپ کے ڈانس کر رہا ہے آپ خود دیکھیں اس ویڈیو کو اور انجوائی کیجئے ایسا لگ گر garlic بھائی ایسا لگ رہا ہے آپ انہیں شاندار بچار رکھتے ہیں پر کچھ لوگ منوارن جنٹ بھی کرواتے ہیں سونا ماں کے کل ایسا نارا یب یہ ماں آئی ارے الوچ بھائی کیا یہ کوئی مول تک تک ہے کیا ختم ایسا ناؤں کل مود ہوں اور پہجان نہیں نا کہ میں تو کسی اور کو لے کے آئے تھا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے امید کرتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کونسی ویڈیو کلپ سب سے اچھی لگی ہاں کومنٹ کیجئے بتائیے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے انٹیٹینمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرنا so please do it ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care